بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہے ہم نے ایک زمگرپ کے سبگرپ جنریٹ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سبگرپ کی ڈیفنیشن اگر تھوڑی سی ریوائز کریں تو سبگرپ کا ڈیفنیشن یہ تھی کہتے کسی بھی سیٹ کے جتنے بھی پوسیبل سبسٹس ہیں ان میں اگر کہتے کنڈیشن اور گرپ لگائے جائے اور جو گرپ کی کنڈیشن پر پورا اترتا جائے ٹھیک ہے جو گرپ کی کنڈیشن پر پورا اترتا جائے گا جو بھی سبسٹ وہ کہتے ہیں میں پس کیا ہوگا سبگرپ آف دس سیٹ ٹھیک ہے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ یہ جو کنڈیشن جو آپ نے اپلائے کرنا ہے وہی سیم ہونا چاہیے جس سیٹ کے آپ نے سبسٹس بنائے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں ایک کہتے ہیں اس کے دو میتھر سر ایک سمپل میتھر ہے آسان میتھر ہے اور ایک وہ میتھر ہے جس سے آپ کو ایک ہوں تریکہ سمجھ آ جائے گا تو نہیلیشن سمجھ آ جائے گی تو میں پہلے آپ کو تریکہ میں باتا رہے tą پر ان بھی بتاؤ گی اس میں آپ کو Easy اس کے اثر آپ کو بنالیں گے میان قم Davidson ش that جس میں نمبر اف الیمیٹس ہے فور تو کتنے سبسلس سکتے ہیں تو ڈوز آ فور بھی ریچ و چوز آ سکسٹین سولہ سبسلس بoret سکتے ہیں تو سبسلس بنانے شروع کرتے ہیں ہم اس کے ٹھیک ہے نا ڈھیرو ٹھیک ہے اور کہتے ہیں ڈھیرو ون ایک خالی سیٹ بھی ہوگا ٹھیک ہے ڈھیرو ون میں سالے سبسلس بنا کے آپ کو کہتے ہیں پھر ہم دکھا دیگری جی تو سبسلس میں ایدھر بنا لی ہے سکسٹین سب سٹس بنالی ہے سب سٹس بنانے کا طریقہ آپ کو آتا بھی ہوگا ایک دفعہ ہمیں بھی پانا دیتی ہوں سب سٹس بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے ایک تو خالی سیٹ ہوتا ہے پھر ہم ایک ایک کر کے الگ ایک الیمٹ کا اس کے بعد پھر کہتے ہیں تین تین پیر جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں پھر تین تین پی آجاتے ہیں پھر زیرو وان تھری پھر زیرو ٹو تھری اور زیرو کے ساتھ ختم ہو گئے وہ جتنے possible بن سکتے ہیں تو پھر ون کے ساتھ ہوں کہتے ہیں زیرو والا جو ہے وہ possible ون کے ساتھ بن چکے ہیں تو ون کیوں کہتے ہیں بنے گا 123 ٹھیک ہے اور مزید کہتے ہیں نہیں possible بن سکتے ٹھیک ہے نا کیونکہ backwards ہم نے چلنا نہیں آگیا پیرز بنانے ٹھیک ہے اور پیرز اور triplers ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے فور والے پراتے فور جو ہے وہ ایک ہی بنے گا اچھا جی آپ کے پاس سبسٹس بن گئی ہے سارے کے سارے جتنے بھی سبسٹس بنائے ہیں وہ میرے آپ کو بتا دیا کہ کیسے بنائے ہیں اس میں اب ہم چیک کرتے جاتے ہیں کہ سبگروپ کی کنڈیشن پر کون کون سا پورا ہوترتا ہے سبگروپ کی کنڈیشن یہ تھی کہ سبسٹ آف دس سیٹ ہونا چاہیے دوسرا کہ وہ گروپ کی کہتے کنڈیشن پر پورا ہوترے گروپ کی چار کنڈیشن تھی جو کہ کلوئیر اسوسییٹیو ایڈینٹیٹی انورس اور بائنری اپریشن کون سا پرفارم کریں گے ایڈیشن کا ٹھیک ہے جی تو ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کوئی ایک بھی پروپٹی اگر ہولڈ نہیں کرے گی نا مطلب کہ ان چاروں میں سے ایک بھی ایسی پروپٹی ہو جو اس میں ہولڈ نہیں کرے گی تو ہم کہتے ہیں اس کو ریجیک کریں گے اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ ادھر جو ایڈینٹیٹی ایڈیشن کے لحاظ سے کہا ہے زیرو ہے خالی سیٹ کو ہم ویسے ہی اگنور کریں گے ٹھیک ہے خالی سیٹ تو کہتے ہیں ہم نے شروع میں کہا ہے کہ سب گروپ جو ہے وہ خالی ہوئی نہیں سکتا نون ایمٹی نہیں کہتے ہیں ایمٹی نہیں ہوگا نون ایمٹی ہوگا ٹھیک ہے سب سیٹ کہتے ہیں اچھا جی تو اب اس میں جو ہے کہتے ہیں زیرو وان ٹو تھری ان کو بھی کہتے ہیں آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگنور آئی تھی یہ ایڈینٹیٹی والا سیٹ تو ہم نے کہا تھا کہ ایک ایڈینٹیٹی والا سیٹ اور ایک یہ والا سیٹ جو کمپلیٹ سیٹ ہے وہ جو ہیں وہ ٹریویر سب گروپ سنگے لازمی تو یہ والے ہو گئے اور ایک یہ دو سب گروپ سنگے مل گئے اچھا جی اور اگر آپ ڈھونے تو کہتے ہیں اگلا پڑے وان میں اس میں کہتے ہیں ایڈینٹی نہیں ہے اس سے نیکسٹ پہ چلیں تو ہمارے پاس کیا ہے ایڈینٹی نہیں ہے ٹھیک ہے ٹو میں بھی ایڈینٹی نہیں ہے اس میں بھی ایڈینٹی نہیں ہے ان میں ایڈینٹی ہے اچھا جی تو اور مزید کہتے ہیں ان کو ہم چیک کر لیں گے اس میں دیکھیں ان تین میں identity نہیں ہے تو ان کو ادھر ہی ہم cross کر دیتے ہیں ان دو میں ہے identity اس میں identity نہیں ہے اور یہ ہم نے کہایی trivial ہے اچھا جی یہ جو کتم ہر پاس نکل گئے ان کو ہم ویسے سائٹ پر کر دیتے ہیں raise کر دیتے ہیں اور جو بچے ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کوئی گروپ والے اور صاف ہیں تو پہلے ہم یہ بڑے والے sets کو چیک کر لیتے ہیں 012 اور 023 ٹھیک ہے تو ان کو چیک کرنے کا سمپل یہ ہوتا ہے کہ کیلے ٹیبل بنایا اور کیلے ٹیبل میں کوئی بھی کہتے ہیں اوٹ پٹانگ ایلیمٹ آئے مطلب کہ زیرو وان ٹو کے علاوہ اگر کچھ آئے یا زیرو ٹو تھری کا جس طرح میں بنا رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا اپریشن میں کروں گا ایڈیشن کا زیرو پلس زیرو زیرو ٹو تھری ٹھیک ہے زیرو میں تو کچھ بھی ایڈ کرو تو وہی نمبر آتا ہے کیونکہ ایڈیٹی ہے ٹو پلس زیرو ٹو ٹو پلس ٹو فور بڑا ہے کہتے ہیں فور بلکہ فور کے ایک وال ہے تو فور کو جب ہم ڈیوائیڈ کریں گے فور سے تو ہمارے پاس جو ریمینڈر آئے گا وہ ہمارے پاس کیا آئے گا زیرو تو ادھر آ جائے گا زیرو اور ٹو پلس ٹری فائف اور فائف کو جب ڈیوائیڈ کریں گے تو ریمینڈر ہمارے پاس کیا آئے گا وان ٹھیک ہے نا ٹری پلس ٹری پلس ٹو فائف فائف کا ریمینڈر کیا تھا وان ٹھیک ہے ادھر میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ کہتے ہیں فائف کا ریمینڈر کیا ہے وان ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اور ٹری پلس ٹری سکس اگر فائف کا ریمینڈر مان ہے تو سکس کا کیا ہوگا ٹو ٹو ٹائٹ اچھا ادھر دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کوئی اولپلٹ ایلیمنٹ تو نہیں آگیا م Brasilہiszہ ہماری نا پر رلیمینڈر دگھلوز پروٹ اجیلیمنٹ 44 اس ہمارے پلس ٹرک دیکھوں دیکھ لیں ٹو ٹو ہے ٹھیک محمد زیلیمنٹ Bible 121 جنر نبیان تو نلیم ہے کیا ہمارے پر ریمینڈر پلس ٹھیک لیں مردم آپس کیا تھا زیرو اچھا جی پہلی رو میں دیکھیں زیرو وان ٹو اسے سیٹ سے بلونگ کر رہا ہے دوسرے سیٹ میں دیکھیں وان ٹو تری تری بلونگ نہیں کر رہا ہے اس سیٹ سے تو یہ بھی کیا ہوگا ہمارے پاس سب گروپ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں میں ہمارے سب گروپ کی کہتے ہیں اس سے نکل گئے کیٹیگری سے نکل گئے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ چار سیٹس تقریباً رہے گئے ہمارے پاس زیرو وان زیرو ٹو زیرو فور تو ان کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے اس پر پورا ہوتاڑ رہے ہیں کینہی ہوتا رہے زیرو پلس زیرو ھرہ گا skeptical وان ٹو اور ٹو کا جو سب کئے یہ بھی نہیں ہے اگر کہتے معمین ایک گراً اس کے کیا ہے کچھ اس کے بعد یایہ کیا ہے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے لیکن یہ بھی اپس نہیں ہے کیونکہ 2 جو ہے کہتے ہیں اس سے بلونگ نہیں کر رہا اس کے بعد 0 2 کو چیک کر لیتے ہیں 0 بار 2 بار 0 بار 2 بار 0 پلس 0 0 2 اس سے بلونگ کر رہا 2 پلس 0 2 2 پلس 2 4 4 کا جو بلونگ ہے کہتے ہیں یہ والا جو سب گروپ ہے کیونکہ کہتے ہیں اس میں دیکھیں identity بھی ہے دونوں کے کہتے ہیں identity آ رہی ہے دوسری بات کہتے ہیں اس کا جو کہلے ٹیبل میں جتنا بھی result آ رہا ہے 0 2 0 2 یار ہے اور 0 2 جو ہے کسے بلونگ کر رہے اس سیٹ سے بلونگ کر رہے تو اس کا مطلب ہے والا سیٹ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے وہ ہے گروپ ہے اس سے نیکسٹ والا ہم چیک کر لیتے ہیں یہ تو نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 0 3 کو بھی چیک کر لیتے ہیں 0 3 0 3 0 پلس 0 0 0 پلس 3 3 3 پلس 0 3 3 پلس 3 6 6 کا ریمنڈہ ہمارے پاس کیا تھا اگر آپ دیکھیں 4 کو 6 سے ڈیوائیڈ کریں 2 اور 2 جو ہے وہ اس سیٹ سے بلونگ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اور جو ہے نیکسٹ والا اگر آپ دیکھ لیں تو 0 4 ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں 0 بار 4 بار ٹھیک ہے تو 0 بار 4 بار 0 پلس 0 0 0 پلس 4 4 4 پلس 0 4 4 پلس 4 16 نہیں 4 پلس 4 سوری 8 8 کا جو ہے وہ نہیں میڈر کیا ہوگا ہمارے پاس 4 ڈیوائیڈ بائی 8 اور 4 2 0 8 اور 8 کا جو ہے وہ واپس کیا ہے 0 تو یہ بھی بلونگ کر رہے یہ بھی جو ہے کہ اس کے نتیجے میں آئیڈنٹیٹی ایلیمنٹ آ رہا ٹھیک ہے اور اس میں جو ایلیمنٹ سکریٹیبل میں جو بھی ایلیمنٹس آ رہے ہیں ریزلٹنٹ وہ سارے کے سارے اسی سیٹ سے بلونگ کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کتنے سبگروپس نکلیں یہاں پہ 1 یعنی کہ آئیڈنٹیٹی اور وہ اپنا کہتے ہیں مطلب کہ یہ تو دو ٹریویال سبگروپس اور دو نون ٹریویال سبگروپس ٹھیک ہے اور اب ان کو جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں دوسری طرح بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اور بھی کچھ نکلتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ٹھیک ہے تو اچھا کہتے ہیں اب دوسرا جو طریقہ ہے جو کہ آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے جو میں ایک سبسٹ میں نے بنایا تھا وہ غلط تھا زیرو فور والا ٹھیک ہے یہ سبسٹ نہیں تھا اس میں فور ایلیمنٹ آئی نہیں اور میں اتنی دیر سے کہتے ہیں اس کو لکھ کر اور اس کو پرفارم کر کے اور میں کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس بات کا آپ لوگ اندھیان رکھنا ہے کہ اس طرح کی گڑھ بڑھ آپ نے نہیں کرنی یہی مسئلہ تھا کہتے ہیں سبسٹ مطلب کہ آپ سارے سبسٹ بنائے ان کو الگ الگ پرفارم کریں تو یہی کہتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسٹرا سبسٹ بن جاتا غلطی سے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پورے سبسٹ نہیں بنتے جس طرح مجھے لگتا ہے میں کوئی سبسٹ مس کر دیا تھا یا پھر یہ ہو سکتا ہے ہم آسان میتھڈ کی طرف آتے کہ کہتے ہیں آپ کو مشکل بھی نہ لگے اور آپ اس سے جنریٹ کرنا بہت ہی آسان ہے جتنے بس سبگروپ ہوتے ہیں بس وہ ہی بنتے ہیں اس سے کہتے ہیں کوئی ایکسٹرا سبسٹ جو ہے وہ نہیں آتا اس میں سبگروپ جنریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہر سبگروپ جنریٹ کرتا ہے اس کا ہر سبگروپ جنریٹ کرتا ہے ٹھیک تو وہی جو کنڈیشن تھی جو کہتے ہیں ہم نے کہتے ہیں آرڈر میں پڑی تھی کہ کسی بھی ایلیمنٹ کا آرڈر این کب ہوگا جب آئیڈنٹی آئے گا یہ ہر ایلیمنٹ سے سبگروپ جنریٹ ہوگا پڑی اس سے ہم کرتے جائیں گے اس کی پاورز لیتے جائیں گے اور کہتے ہیں جو ایلیمنٹ آتے جائیں گے ہم لکھتے جائیں گے انٹل کے آئیڈنٹی آجائے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم کرتے جاتے ہیں ایچ نوڈ سے شروع کرتے ہیں ایچ من سے شروع کرتے ہیں اور اس میں جو زیرو جو زیرو کی پاور ون آئے گا زیرو آئیڈنٹی آگیا پہلی اس میں آگیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آئے گا اس ایک پہلے والے میں ایک ہی آئے گا اس کے بعد دوسرے والا دیکھیں ون سے کہتے ہیں ون کی پاور ون پہ آگیا آئیڈنٹی اس کا مطلب ہے کہ اس میں آئے گا ہمارے پاس ون کی پاور ون پہ آئیڈنٹی آئیڈنٹی نہیں یہ ون ہے آئیڈنٹی تو ادھر زیرو ہے یہ تو ملیپکیشن کی لحاظ سے ون آئیڈنٹی آچھا تو ون کی پاور ون پہ ون ون کی پاور ٹو پہ ون پلس ون ٹھیک ہے اور ون کی پاور فور پہ ون پلس ون ٹو پلس ون ٹری پلس ون فور فور کہتے ہیں فور بار تو ہم نہیں لکھ سکتے فور کو ہم کہتے ہیں ڈیوائیڈ کریں گے فور سے ریمنڈر جو آتا ہے وہ ہم لکھیں گے زیرو تو یہاں پہ اگر ایک اور بات نوٹس کریں تو سارے کے سارے جنریٹ ہوئے ون بھی ہوا ٹو بھی ہوا تھری بھی ہوا زیرو بھی ہوا ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں زیرو وان ٹو اور تھری اچھا یہ بات کہتے ہیں میں نیکس لکچر میں بتاؤں گے کہتے ہیں جو سارے کہتے ہیں elements کو جنریٹ کر دیتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے ٹھیک اولیمنٹ کیا کہلاتا ہے وہ گروپ کیا کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے کہتے ہیں ایچ تھری اب وان سے جنریٹ کر لی ہاں ٹو سے بھی جنریٹ کرتے ہیں ٹو ریسٹ پاور وان کیا ہوگا ٹو کی پاور وان ٹو ٹھیک ہے ٹو بار اور ٹو بار ٹھیک ہے مزید کو الیمنٹ رہ گیا تھری اس سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھری کی پاور وان تو کیا ہوگا تھری ٹھیک ہے اور تھری کی پاور ٹو نائن اور نائن کا ریزیڈیو کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نائن کا ریزیڈیو کہتے ہیں اگر نائن کو اگر آپ سے ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے پور ون سار پور اور نائن میں ریمنٹ کیا آتا ہے ون ون آرہا ہے ٹھیک ہے تھری ون اچھا تھری کی پاور ٹو ون اچھا تھری کی پاور تھری تھری کی پاور تھری یعنی تھری کو تھری ٹائمز ایڈ کر تھری پلس تھری نائن یار میں کچھ غلط کیا ادھر اس کو ایڈ کرنا تھا تھری پلس تھری سکس اور سکس کو جب ہم کہتے اس سے ڈیوائیڈ کریں گے فور سے تو تب کہتے ہم جو ریزیڈیو کا سکس مائنس فور ریزیڈیو کیا آیا ٹو رائٹ اور اچھا تھری اب جو ہے اس میں نائن آئے سکس سکس پلس نائن نائن کو جب آپ فور سے ڈیوائیڈ کریں تو آپ ریزیو کیا آئے گا اب ہم نے پہلے کیا اس کے بعد فور کرتے تو آپ کے پاس کیا آت ہے اس کو فور ٹائمز ایڈ کریں ٹھیک ہے ایڈیشن اور ملیپیشن میں سے بہت مکس ہو ہی ٹری پلس ٹری سکس سکس پلس ٹری نائن نائن پلس ٹری ٹویل ٹویل کو اگر آپ فور سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آت ہے ٹھویل ٹھری ایسے یہ ریمنڈر کیا رہے ہے آئیڈنٹی آگئی تو یہاں پہ ہم تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس کتنے سیٹ جنریٹ ہوئے ہیں وہی سیٹ جنریٹ ہوئے ہیں جو ہم نے اس مہتر سکھئے تھے لمبے والے پروسیجر سکھئے ایک آئیڈنٹی والا سیٹ جنریٹ ہوا ایک پورا سیٹ جنریٹ دو دفعہ پورا سیٹ جنریٹ سکتے یہ آپ نے دیکھا بھی کہتے جو لمبے والا پروسیجر تھا اس میں سر سر پہ چیک کر کے دیکھا کہ وہ بن بھی سکتے تھے کہ نہیں بن سکتے تھے تو ہم نے سر چیک کیا اس میں کہتے صرف یہ تین بندے تھے اور کوئی نہیں بندے تھے یہ آسان طریقہ ہے اور اس بندے کوئی رفضہ بھی نہیں ہے سب کو الگ چیک کر کر جتنے جو نکل ہوتے وہ سارے نکل آتے اور جو نہیں نکل ہوتے وہ سارے نہیں نکل ٹھیک ہے یہ سمجھ لیے کہتے کہ سمجھ آجائے سب گروپ سلسل میں ہوتے کیا تو پہلا میتھر سے سمجھ سکتے لیکن آپ نے جب بھی کر نہ ہو تو آپ سیکنڈ مہتر سے کریں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں ایک اور ایزامپل کے ساتھ جس میں بھی ہم سب گروپ جنریٹ کریں گے انشاءاللہ تو ادا اگر آپ کو پکا ہو جائے پھر ہم تیرم سوغیر کریں گے کچھ اور پھر ہم نیکس ٹوپ گتر جائیں انشاءاللہ